اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گل فکسپٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر سے ریلیٹیڈ کچھ لیٹیسٹ انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں قطر میں پانچ جگہ نئی سبزی منڈی کھلنے والی ہے منسٹری آف انٹیریر کی طرف سے یہ کام کرنے سے روک دیا گیا قطر میں رات و رات ایک سیکیورٹی گارڈ فیمس ہو گیا آگے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے دکھانے اور بتانے والا ہوں کہ یہ کئی سے فیمس ہو گیا کیا آپ بھی اس طرح ہو سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ میں دو گوڈ نیوز بھی شیئر کرنے والا ہوں اور بلدیا کی طرف سے وارننگ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک بنے رہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اگر انفرمیشن اجھے لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور قطر کے بارے مروزانہ اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب بلدیا میں اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ نے قطر میں چار جگہوں پر نئی سبزی منڈی لگانے کا اعلان کیا ہے جس میں الوقرہ، الخور، زخیرہ، الشمال اور الشہانیہ ہے ان چاروں جگہوں پر آپ کو قطر کی لوکل سبزی ملے گی وہ سبزی جو کہ قطر میں تیار ہوتی ہے بلکل فریش اور تازی سبزی ان چاروں جگہوں کو کل جمرات یعنی گیارہ نومبر سے سٹارٹ کیا جائے گا یہ منڈی ہفتے میں صرف تین دن لگے گی جمرات، جمعہ اور سنیچر کو صبح سات بجے سے لے کر کے اثر کے ٹائم تین بجے تک اس کے بیچ میں آپ قطر کی ہر لوکل سبزی کو وہاں سے جا کر کے لا سکتے ہیں اسی طرح کا ایک اور سبزی منڈی المضروعہ 18 نومبر سے اس کی بھی اپننگ ہوگی لیکن اس کا جو نیا لوکیشن ہوگا امسلال سنٹرل مارکٹ ہوگا قطر میں منیشٹری آف انٹریئر کی طرف سے سرکاری ملازمین کو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سرکاری ڈاکمنٹ کو شیئر کرنے سے منع کیا گیا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جوب کرنے والے ایک آدمی خلاف کانونی کاروائی کی گئی ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر سرکاری ڈاکمنٹ کو شیئر کیا تھا اگر آپ بھی قطر میں کام کرتے ہیں تو سرکاری ڈاکمنٹ جو بھی ہو اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی کوشش مت کریں اس سے آپ کو کبھی بھی پروبلم آ سکتا ہے قطر میں جن کمپنیوں کے پاس انجینئرنگ پروفیشن میں کام کرنے کے لیے لائسنس نہیں ہے ایسی کمپنیوں کو انجینئرنگ سے ریلیٹیڈ ایڈورٹائزمنٹ دینے سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے خلاف ورزی کرنے پر تین سال تک کا جیل اور ایک لاکھ ریال تک فائن آ سکتا ہے دوستو جن لوگوں کی دکان ہیں سوک آئین ہلیتان اور سوک الخورشابی میں ہے ان لوگوں کے لیے دو اچھی خبر ہے پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ ان دونوں مارکیٹ میں جو دکان کا منتھلی رینٹ ہے اس کو چھ مہنا تک کے لیے ڈیلے کر دیا گیا ہے چھ مہنا تک اس کو رینٹ نہیں دینا پڑے گا رینٹ ماف ہے ایسا تو نہیں لکھا ہے لیکن چھ مہنا تک آپ سے رینٹ نہیں مانگا جائے گا اس کو اگلے چھ مہنا تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چھ مہنا کے بعد سارا رینٹ آپ کو ایک سا دینا پڑے اس بیچ میں جو چھ مہنا کے رینٹ آپ کو بچے گا تو اس پیسے سے آپ کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے رینٹ میں کمیں کر دی گئی ہے یہاں پر جو دکانے ہیں اس کا رینٹ پہلے 150 ریال پر میٹر سکوار کی حساب سے تھا لیکن اب اس کا نیا رینٹ 50 ریال پر سکوار میٹر کی حساب سے کر دیا گیا ہے جو کہ بڑی اچھی خبر ہے اس مارکٹ میں ٹوٹل 74 دکانے ہیں جس کا منتلی رینٹ 1068 ریال سے شروع ہوتا ہے اور 817 ریال تک لاشٹ ہے منتلی رینٹ قطر میں رات و رات ایک سیکیورٹی گارڈ بہت ہی فیمس ہو گیا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سیکیورٹی گارڈ کس طرح لوگوں کو بچوں کو روڈ کروس کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے اس کا جو مومنٹ ہے کتنا دل خوش کرنے والا ہے آنے جانے والی گارڈیوں کو کنٹرول کر کے چھوٹے بڑے بچوں اور لوگوں کو خوشی خوشی روڈ کروس کروا رہا ہے اس کی ایکٹیوٹی سے لوگ خوش ہو رہے ہیں کسی نے اس کی ویڈیو بنا کر کے شوشل میڈیا پر ڈال دیا وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے راتو رات فیمس ہو گیا ہر طرف سے اس کو واہ واہی مل رہی ہے بہت چانس ہے کہ اس کو ایوارڈ ملے اور یہ مل کر رہے گا مینیسٹری آف پبلک ہیلتھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قطر میں 9 نومبر کو پچھلے چوویس گھنٹوں میں 138 کرونا کے نئے کیس ریکارڈ ہوئے 113 لوکل لوگوں میں جبکہ 25 باہر سے آنے والوں میں اسی طرح پچھلے چوویس گھنٹوں میں 103 لوگ اس وائرس سے ریکارڈ ہو گئے قطر میں ابھی 1488 کرونا کے ایکٹیو کیس ہیں تو دوستو یہاں ہی تھی آج کی ویڈیو قطر کے بارے میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ